یہ کبھی کبھی گاڑی آ جاتی ہے کبھی یہ اتوار والے دن ہے یہ سے دو تین روز پہلے یہ ٹیر لگا ہوا ہے گھر ہے مہارا ساتھ اور خانہ بھی کھاتے ہیں نا بد بو آتی ہے اور بہت پریشانی ہوتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کا تعاون ہے کہ ہم ہمارے ساتھ اپ کر رہے ہیں آپ کی میرے بانی ہے ہم تو راستہ بلوگ ہو جاتا ہے دونوں سائٹے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان سلمان عبدالواحید اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون نیوز نیٹ بک جی ناظرین میں اس وقت گلچن راوی کے ایک ایریا میں موجود ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوڑے کی نمائش لگی ہوئی ہے آئیے یہاں پر چلتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ یہاں پر کسنا گزارہ کر رہے ہیں اور کسنا رہ رہے ہیں اس گندگی کی ڈھیر کے پاس بچے بھی بیمار ہوتے ہیں یہاں ہمارا رہش ہے دکانے ہیں اور یہ کئی دنوں سے ڈھیر لگا ہوتا ہے یہاں یہ حکومت کے اوپر کوئی یہ ہے کوئی دن یہ کبھی کبھی گاڑی آ جاتی ہے کبھی اتوار والے دن یہ سے دو تین روز پہلے یہ ٹھیر لگا ہوا تھا تو آپ اس گندی سمیل میں اور اس گند کے سامنے کسنا گزارہ کر رہے ہیں یہی گزارہ کر رہے ہیں کیا گزارہ کر رہے ہیں بچے بھی بیمار ہوتے ہیں آپ نے کمپلین نہیں کی یہاں کے یو سی کو کئی بھی کئی بار کی ہے تو ان کا کوئی اس کے اوپر عمل کچھ بھی نہیں مجھوڑ بھائی مجھوڑوں سے پوچھتے ہیں اس کے گندگی کے اوپرے میں کہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں اس گندگی کی ڈھیر کو دیکھ کر گندگی ہے ساری ادھر گندگی میں سارے ادھر آنے جانے والے جو سارے راستے میں پرشان ہوتے ہیں گزرنے والے بھی بدبوئی ہمارے سال ہمارے گھر ہیں آپ نے یہاں پر کمپلین نہیں کی کسی اپنے چیئرمین کو کمپلین کرتے بھی آگے منظوری نہیں ہوتے کمپلین یہ تر بہت کرتے ہیں میں کمپلین نہیں کر رہا آگے ساب سامنے تو ویسے ہی پاکستان پاکستان کے بلکہ پورا ملک اتنی غلط بیماری کے ساتھ کرونا جیسے بیماری کے ساتھ کو فیس کر رہا ہے اس کے باوجود حکومت اس پر عمل نہیں کر رہی تو آپ کا حکومت کو کیا بیغام ہے ان کی میربانی ہے جو کر رہے ہیں ان کو دہنا چاہیے کیا ہے ادھر آج صاحب لوگ رہے ہیں آپ نے ماس نہیں پینایا ماس نہیں پینایا ماس میں نے نہیں پینایا اسلام علیکم یہ کوڑے کا ڈھیل لگا ہے یہاں آپ کسے ہاں رہ رہے ہیں یہ بہت پریشانی ہے یہاں سے اور ہمارا بیٹھتے ہیں گھر ہے ہمارا ساتھ اور بہت پریشانی ہوتے ہیں یہ ساتھ بڑا ہی دیرے لگا ہوتے ہیں تو حکومت یا یہاں کے چیئرمن کو آپ نے کوئی شکایت وغیرہ کی سب کچھ کیا ہے کوئی ایکشن نہیں لے رہا مینا مینا کوڑا یہاں پر پڑا رہتا ہے تو آپ حکومت کو کوئی پیغام دیں گے کہ اس مشکل دور میں اس مخت سخت حالات میں اور اتنی بڑی بیماری کے بیچ میں ایک اور بیماری کا اضافہ ہو رہا ہے لوگ اس سے پریشان تو آپ حکومت کو کہنا سے آئیں گے ہماری حکومت سے اپیل ہے آپ سے بہت مہربانی ہے یہ کوڑے کا جونس ہے اس کا انتظام کر لے جی ناظرین جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے یہ روڑ ہے اور روڑ کے اوپر اس قدر کوڑا ہے کہ یہاں کھڑا ہونا ہے دشوار ہوا ہے اتنی گندی سمیل ہے اور یہ کوڑے کا ڈھیل لگا ہے سجایا ہے وہ ایسے لگ رہا ہے اور حکومت اس پر یہاں کی کرکتی کوئی دیکھیں یہ دیکھیں یہاں یہاں کوڑا بڑا ہے سجایا ہے بلکہ بلکہ دو دو ہفتے بھی گزر جاتے ہیں یہ اٹھانے نہیں آتے بلکہ دو دو ہفتے بھی گزر جاتے ہیں یہ اٹھانے نہیں آتے ایسے کمپلین کریں تو کبھی کبھار آ جاتے ہیں اٹھانے کے لیے ورنہ دروائز یہ ایسی پڑا جاتا ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں پاکستان اس وقت بلکہ پورا ملک اس وقت اتنی بڑی بیماری سے گھرا ہویا کرونا وائرس سے اور اس سے بھی اور مزید بیماریاں پیدا ہوتی ہوں گی تو آپ کس طرح گزارہ کر رہے ہیں یہاں پر رہائش دیا گئے ہماری رہائش ہزار ہے ہمارا کاروبار ہزار ہے ہمارا رہنا مجبوری ہے یہ تو آپ لوگوں کا تعاون ہے کہ آپ ہمارے صاحب کر رہے ہیں آپ کی میربانی آپ حکومت ہے پنجاب سے گزارش کریں ہماری طرف سے بھی یہ کچھرا اٹھایا جائے یہ ان سے بات ہوئی تھے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے یہ پڑا اتنے عرصے سے یہاں پڑا ہے سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ ہم یہ باغت روانا چاہیں گے حکومت کو کہ یہ پاسی یہ کبرستان ہے اس کے دوسرے میں مزید ہے چھوٹا سا روڈ ہے سامنے رہائش ہے کاروبارہ لوگوں کے ہر چیز ڈسٹرپ ہے ایون کہ آج گاڑی آئی ہے دو ٹپوں سے اٹھائیں ٹھیک ہے اور باقی جو کچھرا ہے نیچے ویسے پڑا ہو گیا اس سے لاس ٹوٹ میں جائیں تو یہ پورا روڈ بلاگ ہو گیا تھا ٹھیک ہے ایون کہ بندہ پیدل چلنے کے لئے یہ بھی نہیں جا سکتا تھا اور نہ نماز پڑھنے کے لئے لوگوں کو جائے جا رہا تھا تو آپ نے یہاں پر اپنے کانسل کو یا کسی کو شکایت بغیرہ کی اور جناب کوئی بات نہیں سنتا ٹھیک ہے کمپلینرسل پر کال کرتے ہیں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم اس کا کچھ کرتے ہیں مگر ایٹ آف ڈی اینڈ کچھ بھی نہیں ہے نمازی نماز پڑھنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں نمازیوں نے نماز پڑھنے ہوتی پرابلوں ہوتی ہیں نمازیوں اور نماز پڑھنے میں پرابلوں یہ سڑک پوری بھر ہوتی ہیں کشنے میں آٹھ ہٹھ دس دس دن بعد اٹھاتے ہیں کمپلین کراتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں جمس بہت زیادہ ہیں بمواریوں بہت زیادہ ہیں جیسے کووڑ کا دور چل رہا ہے ٹھیک ہے ہر جہاں پر ہر بندہ یہ پریفر کر رہا ہے کہ جم سے خود کو بچا کے لکھیں ٹھیک ہے ان اس سٹویشن کیا ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اپنے بچوں کیسے ہم سیف رکھیں اس گندی جیسے محول میں سے نمازی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس روڈ پر سے کس نہ گزر رہے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اب دیکھیں نا پیدل چلنے والوں کے لیے اتنی پریشانی ہے تو جو ٹرافک آتی ہے اگر کوئی بڑی گاڑی آجے کار آجائے یا پیک اپ آجائے بس وہاں پر راستہ بلوک ہو جاتا ہے دونوں سیڈے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں نمازی کے لیے تو پریشانی ہے ہی کبرستان کی دیوار ہے جس کو ہم نے صاف سترہ رکھنا ہے یہ محجد ہے محجد کا راستہ ہے اگر ان چیزوں کو ہم خیال کریں گے تو پھر باقی رہ کے جاتا ہے تو گزارش یہی ہے کہ اس کے لیے جلد جلد صدباب کر رہے ہیں یہاں سے گند جائے یہ خطاب ہے اپیل ہے کہ اس پر غور کیا جائے پہلے ہی پاکستان اتنی مشکل حالات سے گزر رہا ہے یہ آپ کوڑا پھک رہے ہیں اتنا پہلے ڈھیل لگاویا ہے اس پر کوئی اٹھاتا ہے نہیں اس پر اٹھاتا نہیں کوئی ب نہیں ہے اگر ناظرمین کوئی کشک نہیں بولتے یہ تک کام ہو گیا پھر اس سے زیادہ پڑا رہا تھا تو آپ کو یا حکومت کو کوئی پیغام حکومت دیکھ لے آپ آپ کے سام میں کتنا کچھا پڑا رہا ہے یہ کلانچے سے لہورہ گندہ پان گیا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ عوام اس پر کوڑا لے کے آ رہی ہے اور یہاں بھرتے ہی آ رہے ہیں لیکن حکومت اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہی کوڑا یہاں بڑا ہوا ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور گندگی سے اور محل زیادہ خلاب ہو رہا ہے تو ناظرین ہماری حکومت سے اقبیل ہے کہ اس پر غور کیا جائے اور عوام کو اس کی فرامی دی جائے یہاں محل کو صاف ستر رکھا جائے اور عوام سے ہماری اپیل ہے کہ محل کو صاف رکھیں گندگی نہ پھلائیں زیادہ اور حکومت کو بھی شایئے کہ اس کے اوپر اپنا وقت پر کام کریں اور کھوڑا اٹھوائیں یہاں سے صفائی سترائی کا خیال کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے